ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم یہ ہمارا انٹرڈیکشن ٹو میتیمیٹکس کا جو سیریز چل رہا ہے اس کا لیکچر نمبر فور ہے نمبرز ہم اس جو ہمارا ٹاپک ابھی چل رہا ہے وہ نمبرز کا ہے نمبرز میں ہم لوگوں نے پہلے پہلا نمبر کیا انٹیجر اب دوسرے جو ہے اس کے بعد آتا ہے ہال نمبرز اب یہ جو ہال نمبر میں جو بھی کنفیوزن ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا آپ کو دیکھیں دوسرے نمبرز ویچ سٹارٹ فروم زیرو ایسے نمبر جو زیرو سے سٹارٹ لیتے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ہال نمبر ہے اب دیکھیں ادھر میں نے ایک کنسپ ٹلیر کیا تھا آپ کو کہ زیرو سے جتنا آپ اس سائٹ پہ جاؤ گے تو ہنسا جو ہے یا نمبر جو ہے وہ لارج ہوتا جائے گا اب اگر زیرو سے آپ جتنا لیفٹ پہ جاؤ گے اتنا ہنسا ہے جو ہے وہ اسمال ہوتا جائے گا یہ کنسپٹ ہم لوگوں کو کلیر ہوا تھا ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ٹو جو ہے وہ فائو سے لیس ہے کیوں لیس ہے کیونکہ فائو جو ہے وہ رائٹ پہ ہیں اور ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ پہ ہیں یہ کنسپٹ ابھی یہاں پہ کام آئی گیا انشاءاللہ تو دیکھیں میں نے ڈیفینیشن جو لے گیا ڈیفینیشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوز نمبر سٹارٹ فرم زیرو مطلب ایسی نمبر جو زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں میں اس کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں فر ایسی نمبر میں کہتا ہوں کہ ایک سکول ہے وہ سکس کلاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں مطلب ہائی سکول اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سکس کلاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اور کلاس کونسی ہوں گے سیونتھ ایٹھ نائنتھ ٹینتھ یہ ہمارے پاس اس میں کلاسز ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سکول جو ہے وہ سکس کلاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو سکس جو ہے اس میں سب سے چھوٹا کلاس ہے شیطی خوص ہے یا میں کہتا ہوں ہمارا سکول ہے وہ فر ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ نرسی سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہان سے نرسی کلاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں یا کی اس میں سب سے جو چھوٹا کلاس ہوگا وہ نرسی کا کلاس ہوگا نرسی سے چھوٹا کلاس نہیں ہوگا چھوٹا مینز ایک سکا سینس میں کہہ رحا ہوں تو دیکھیں یہاں پر دیفینیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوز نمبر جو سٹارٹ لیتے ہیں زیرو سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسی نمبر سے اس میں سب سے چھوٹا نمبر زیرو ہے زیرو سے چھوٹی نمبر اس میں نہیں ہونی چاہے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا سکول جو ہے وہ سکس کلاس سٹارٹ ہوتے ہیں کہ اس میں فیفت فورت ترڈ نئیبہ کے یہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے کہاں بھی کہ سکس سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارا سکشن یہ بھی کہتا ہے ہمارا سکشن فور اگزمپل سیونت کلاس سے سٹارٹ ہوتے ہیں سکول کی بہت سکولوں کی سکشن ہوتے ہیں سیونت سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے چھوٹا جو کلاس ہوگا چھوٹا مطلب جو چھوٹا کلاس ہوگا وہ سیون کو ہوگا کیونکہ سیون سے سٹارٹ لیتے ہیں تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے ہی زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں ڈیفینیشن بھی یہ کہہ رہا ہے تو اس میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے وہ زیرو ہے باقی زیرو سے بڑے ہنسے ہوں گے اب دیکھیں زیرو سے چھوٹے ہنسے ہوں کیا ہوتے ہیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس تری یہ ساری زیرو سے چھوٹے ہیں کیونکہ زیرو کے لفٹ پہ آتے ہیں صحیح ہے تو اس کو ہم زیرو سے چھوٹا مانیں گے صحیح ہے تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ مائنس ون جو ہے چھوٹا ہے کس چیز سے زیرو سے کیونکہ اس کے لفٹ پہ آتا ہے صحیح ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ تو زیرو سے چھوٹے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہال نمبر پہ نہیں ہے تو ہال نمبر کے لئے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کنڈیشن یہ ہے کہ انٹیجر ہونے چاہئے ایک نمبر جو ہے وہ انٹیجر ہونے چاہئے دوسرا شرط اس کے لئے یہ ہے کہ انٹیجر تو یا پازیٹیو ہونے چاہئے یا نیوٹرل انٹیجر ہونے چاہئے جو نیگیٹیو انٹیجر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہم اس کو ہال نمبر نہیں کہہ سکتے صحیح ہے کیوں نیگیٹیو انٹیجر ہمارے پاس کیا ہے مائنس فائف تو نیگیٹیو انٹیجر ہے صحیح ہے لیکن اگر ایک ڈیفینیشن کو دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے پھر یہ ہمارے پاس غلط ہو جائے گا کہ اگر ہم اس کو ہال نمبر کہیں گے کیونکہ ہال نمبر کو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیفینیشن سے سمجھا ہے کہ یہ تو زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں تو جب زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں تو یہ والا کے ساتھ ہے سیون سے سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے چھوٹا نمبر سب سے چھوٹا کلاس یہ ہوگا تو اسی طرح یہاں پر 0 سے جب سٹارٹ لیتے ہیں تو سب سے چھوٹا نمبر یہ ہوگا تو مائنس 5 تو 0 سے چھوٹا ہے تو یہ نمبر تو انکلوڈ نہیں ہوگا ہال نمبر میں صحیح تو 1,2,3 یہ سارے ہال نمبر ہیں صحیح اب دیکھیں اگر آپ سے ابھی کوئی پوچھیں کہ 1 جو ہے یہ کون سا نمبر ہے تو ابھی فیلحال آپ یہ بتا سکتے ہو فیلحال کے لئے جو ہمارا کانسٹریپ بن چکا ہے ان دو تین ویڈیوز میں ابھی کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انٹیجر بھی ہیں اور ہال نمبر بھی ہیں صحیح 0 کیا ہے 0 انٹیجر بھی ہے ہال نمبر بھی ہے لیکن مائنس 1 کیا ہے یہ انٹیجر ہے لیکن ہال نمبر پھر نہیں ہے تو میں یہاں پر تھوڑا اور واضح کرتا ہوں کہ 0,1,2,3,up to so on یہ جو ان سے ہے یہ سارے کے سارے ہال نمبر سے اب میں تھوڑا میں ریڈ سے لگتا ہوں مائنس 1 مائنس 2 یہ سارے کے سارے اب اس طرف جاؤ جتنی بھی ہن سے یہ ہمارے پاس ہال نمبر میں پھر نہیں آتے ہیں انٹیجرز ہیں لیکن ہال نمبر میں نہیں آتے ہیں صحیح تو یہ کانسٹ ہے ہمارا انٹیجر اور اس کو ہم ہال نمبر کا اس کو ہم ڈبلی سے ڈینوڈ کرتے ہیں اب یہ نمبر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1.22 یہ ہال نمبر ہے 1.22 ہال نمبر ہے کہ نہیں تو آپ کو کس طرح معلوم کرنا آپ کو ہال نمبر کو آپ کس طرح معلوم کرو گے تو یہ دیکھیں یہ تو انٹیجر نہیں ہے جب انٹیجر نہیں ہے تو وہ تو ہال نمبر ہو ہی نہیں سکتا تو ہال نمبر کے لئے شرط کیا ہے کہ پہلے وہ انٹیجر ہونا چاہیے پھر وہ ہال پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے یہ ہال ہے کہ نہیں تو اگر انٹیجر نہ ہونا تو پھر چھوڑ دے بس وہ ہول بھی نہیں ہو سکتا اب دیکھیں وڈ 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 بائیو ٹو یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ ہول نمبر ہے کہ نہیں دیکھیں تو ون بائیو ٹو سے ہمارے پاس کیا آتا ہے ون بائیو ٹو سے تو پوائنٹ زیرو فائی پوائنٹ فائف آتا ہے پوائنٹ فائف تو انٹیجر نہیں ہے یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا تو پوائنٹ فائف جب انٹیجر نہیں ہے تو یہ ہال بھی نہیں ہو سکتا جب یہ ہال نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس ہال نمبر نی ہے جو بھی نمبر ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن فی الحل کی لئے ہمارا جو mesa بن چکے وہ یہ ہے اب دیکھیں میں پوچھتا ہوں کہ ہنڈڑ یہ آپ پر لکھتا ہوں مائنس ہنڈڑ یہ دیکھیں یہ انٹیجر ہے یہ بھی انٹیجر ہے لیکن یہ ہال ہے یہ ہال نہیں کیونکہ یہ زیرو سی چھوٹا ہے تو ہال نمبر وہ انٹیجر ہو سکتی ہیں جو زیرو کی برابر ہو یا انسلج زیرو کی برابر ہو یا زیرو سے بڑا ہو لیکن پرفیکٹ ہو تب وہ ہمارے پاس ہال نمبر ہو سکتا ہے تینکیو